ہیدراباد سے چھرایا گیا بچہ ملا بیدر کے سرکاری اسپتال میں ہیدراباد سے چھرایا گیا کمسین بچہ بیدر کے سرکاری زلاجرنل اسپتال میں دستیاب ہوا ہے یہ بات ایس پی بیدر دیوراج اور ایڈیشنل ایس پی ہیدراباد ڈاکٹر چیتنیا نے بتائی وہ بیدر ایس پی آفیس میں اخباری نمائندوں کو مخاطب کر رہے تھے انہوں نے مزید بتائی کہ ایک نامعلوم خاتون نے ستائیس جون کو ہیدراباد کے کوٹی سرکاری اسپتال سے کمسین بچہ چوری کیا تھا ویجایہ سباوت نامی خاتون اپنے کمسین بچے کو ٹیکہ دلانے کے لیے کوٹی سرکاری اسپتال پہنچی تھی کہ ایک نامعلوم خاتون نے ٹیکہ دلانے کے بہانے ویجایہ سے اس کا بچہ حاصل کیا اور بچے کے ساتھ فران ہو گئی جب ایک گھنٹے سے زائد وقفے تک خاتون واپس نہیں لوٹی تو ویجایہ نے پریشان ہو کر اپنے شہر کو اطلع دی شہر کے آنے کے بعد پورے اسپتال میں خاتون اور بچے کو تلاش کیا گیا لیکن دونوں کا کہیں پتہ نہیں چلا شہر سباوت نے سلطان بزار پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی پولیس نے فوری کاروائے کرتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے پتہ لگایا کہ بچہ چوری کرنے والی خاتون مہتمہ گاندی بس ٹرمینل سے بیدر کی بس میں سوار ہوئی ہے ہیدراباد پولیس نے فوری بیدر پولیس کو اطلع دی بیدر اور ہیدراباد پولیس کی تین ٹی میں کشکل دیتے ہوئے بیدر کے مانگرواڑی، حلد کیری، حارور گری اور میلور کے پانچ سو سے زائد مکانوں کی تلاشی لی لیکن بچے کا کہیں پتہ نہیں چلا مختلف مخامات پر نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی بھی جانچ کی گئی لیکن بچے کا کوئی سراخ نہیں ملا اس دورہ نیو ٹون پولیس ٹیشن کو اطلع ملی کہ بیدر کے سرکاری زلہ جنرل اسپطال میں ایک لاوریز بچہ دستیاب ہوا ہے بچہ چوری کرنے والی خاتون اسپطال کے اوپی ڈی میں بینچ پر بچے کو سلا کر فرار ہو گئی اسپطال کے عملے نے بچے کو آئی سی او میں رکھا تھا پولیس نے اسپطال پہنچ کر بچے کی تصویر کے ذریعے اس کی شناخت کر لی اور ہیدراباد میں موجود بچے کے ماں باپ کو اطلع دی گئی اس طرح ہیدراباد اور بیدر کی پولیس نے مشترے کا کاروائی کرتے ہوئے چورائے گئے بچے کو اس کی ماں سے ملایا